بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گسل کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں یعنی نہانا کس طریقے سے ہے آپ کو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو پرو اور آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی وین کون آنے کا طریقہ آ جائے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ گسل میں کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں گسل کے اندر تین فرض ہیں پہلا کلی کرنا دوسرا ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرا تمام بدن پر پانی بہنا اس طریقے سے پانی بہنا کی ایک بال بھی سکا نہ رہے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کلی کرنا موہ کے ہر گوشے ہونٹ سے ہلک کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اکثر لوگ ہی جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی موہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں اگرچہ زبان کی جڑ اور ہلک کے کنارے تک نہ پہنچے تو ایسے گسل نہ ہوگا بلکہ فرض ہے کہ داڑی کے پیچھے گالوں کی تہ میں داتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں زبان کی ہر کروٹ میں ہلک کے کنارے تک پانی بہی دوسرا ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا چاہیے کہ پانی کو سون کر اوپر چڑھائیں بال برابر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے نہیں تو گسل نہیں ہوگا اگر ناک کے اندر ریٹ سک گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے تیسرا تمام بدن پر پانی بہانا یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر گوشے ہر رونگٹے پر پانی بھ جانا فرض ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر جسم پر ہاتھ فیڑ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گسل ہو گیا حالانکہ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے تو وہ نہیں دھلیں گے اور گسل نہیں ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گسل کرنے کا طریقہ گسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گسل کی نیت کر لی جائے اور نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویں اور پھر استنجہ کی جگہ دھویں اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست ہو تو اسے دور کریں پھر نماز جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھویں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی جگہ پر نہ آ رہے ہیں تو پاؤں بھی دھولیں اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں پھر تین بار داہینے کندے پر پھر تین بار بھائیں کندے پر پھر تین بار سر پر اور تمام بدن پر پانی بھائیں تمام بدن پر ہاتھ فیریں اور ملیں پھر نہ آنے کے بعد فوراں کپڑے پہن لیں دوستو یہ ہے گسل کرنے کا طریقہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسنا گئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو صحیح طریقے سے گسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین آپ بھی کمنٹ بکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کے موہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دو اور اس ویڈیو کو شیئر کر دو ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے بس آپ اسلامی نولیج کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کر کے بلے ایکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے گا